موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی اما بعد محترم ناظرین ذکر الہی رب کو یاد کرنا یہ ایک مومن کی غزہ ہے جس طرح سے آدمی کھانا پینا نہ کھائے جسم پریشان ہو جاتا ہے جسم کمزور ہونے لگتا ہے اسی طرح سے ایک مومن جب تک ذکر نہ کرے ذکر الہی میں مومن کی زبان جب تک تر نہ رہے مومن بیچین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے اور ایمان کمزور ہونے لگتا ہے روح کی غزہ جس طرح سے جسم کی غزہ کھانا پینا ہے تو روح کی غزہ ذکر الہی ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی سورة الرعد آیت نمبر اٹھائیس کے اندر ایک مومن کی علامت کو بتلاتا ہے اور ایک مومن کا دل کس چیز سے مطمئن ہوتا ہے اس کو واضح کرتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں اور یاد رکھو دلوں کو سکون اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے سے ہی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورة تاہا آیت نمبر ایک سو چوبیس ایک سو پچیس اور ایک سو چوبیس میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا جس نے میری یاد سے موہ مولا اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جاتی ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کی دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرَا وہ کہے گا پروردگارہ دنیا کے اندر میری آنکھیں صحیح سلامت تھی دنیا کے اندر میں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا کرتا تھا میں پوری دنیا کو دیکھا کرتا تھا آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے آج میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں جواب ملے گا قَالَ قَذَالِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَ فَنَسِتَهَا ایسا ہی ہونا چاہیے دنیا کے اندر ہماری آیتیں تجھ تک پہنچی تھی ہماری آیتوں کو تم نے دیکھا نہیں ہماری آیتوں پر تم نے تدبر نہیں کیا اور ہماری آیتوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سوارا نہیں وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَا دنیا میں تُو نے ہماری آیتوں کو بھولا دیا آج تجھے بھولا دیا جاتا ہے تو ذکر الہی ایک مومن کی غزہ ہے جب تک ذکر نہ ہو ایک مومن کے دل کو سکون نہیں ملنا چاہیے آج کے ہر دل بے چین ہے آج کے دور میں ان آیتوں کو سامدر رکھیں تو وہ لوگ جو نیند کے لیے گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں آئیں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اللہ رب العالمین کئے در کو نہ چھوڑیں وہ لوگ جو بے چینی کے شکار ہیں جو بے خراری کے شکار ہیں کتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ مال کی پیچھے پڑھنے کی وجہ سے اس قدر بے چین اور اس قدر پریشان ہوئے کہ انہیں خودکشی کرنی پڑی دنیا کے الجھانوں نے انہیں اس قدر الجھان میں ڈال دیا بے چین اور بے خرار کر دیا آدمی سکون کی تلاش میں مارا مارا فر رہا ہے سکون کی تلاش میں آدمی اور بے چین اور بے خرار ہوتے جا رہا ہے ایسوں کو قرآن کہتا ہے آؤ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو دل کو سکون ملے گا اپنا دل مومن بناو اور جب دل مومن ہو جائے گا تو یہ مومن دل ذکر الہی سے اتمنان حاصل کرے گا ایک موقع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا کہ ایک مومن جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو کس قدر ان کی زندگی میں چستی ہوتی ہے کس قدر ان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے حدیث بخاری شریف کے حدیث ہے روی حدیث جیسا کہ پتا چلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان سرہانے پر آ کر کے تین گرہیں لگاتا ہے اور شیطان منتر پڑتا ہے رات بہت لمبی ہے آرام سے چادر تان کر کے سو جا اب شیطان جو گانٹ لگاتا ہے گانٹ کو کھولنے کا طریقہ کیا اگر ایک مومن اگر ایک مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے تو شیطانی اثرات سے وہ محفوظ رہتا ہے جاگ جاتا ہے رات میں اللہ کو یاد کرتا ہے ایک گانٹ کھول جاتی ہے اٹھ کر کے وضو بناتا ہے دوسری گانٹ کھول جاتی ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گانٹ کھول جاتی ہے اب صبح کا ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے جب وہ بندہ صبح کرتا ہے بلکل چست ہوتا ہے بلکل ان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بہتی فورتی لمحسوس کرتا ہے کیوں؟ ذکرِ الٰہی سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی ذکرِ الٰہی کے وضعے سے سمرتی ہے وَإِلَّا أَسْبَا خَبِیسَ النَّفْسِ قَسْلَان لیکن جب بندہ رات میں اڑتا بھی نہیں ہے اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا ہے وضو بھی نہیں کرتا ہے نماز بھی نہیں پڑتا ہے صبح جب ہوتی ہے خبیس نفس کا شکار ہو جاتا ہے سستی کا شکار ہو جاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی صبح آٹھ نو بجے دس بجے ہوتی ہے جو نو بجے دس بجے برش کرتے ہیں ایسوں کے لئے حدیث متنبع کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں ایسا نہ کرنے والے شیطانی چنگل میں پھسے ہوئے ہیں اور شیطان ان پر گانٹ بنا دیا ہے اور شیطان کی گرہوں میں وہ شر سے پھسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ آدمی جب ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوگا محترم ناظرین اگر ہماراں علیہ الساہ کہ ہم رات بھر سوتے ہیں نماز کی پابندی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نہیں کر رہے ہیں تو آج سے آپ اپنی زندگی میں یہ مقصد بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنا ہے اور تحجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے کم سے کم جو فرض ہے جو فضل کی نماز ہے باجماعت اس کی پابندی کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کا معملہ فرمائے گا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکرِ الٰہی پر جمع رہنے کے تحفیق اتا فرما اور زیادہ سے زیادہ ذکرِ الٰہی کر کے رب کو راضی کرنے کے تحفیق اتا فرما آمین یارب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی